ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اسلام کاموبرز تڑی آور ٹاپک ایس وارٹیس سنٹیکس اینڈ ایٹس ٹائکس ڈیپ سٹرکچر اینڈ سرفس سٹرکچر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈائیگرام کے ذریعے سنٹیکس سٹرکچر کو کہ کس طرح سنٹیکس جو ہے اسے اینالائز کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ویڈیو تھی ہماری وہ تھی مورفالوجی کے مورفالوجی ہے جو ہے وہ سنٹیکس سے پہلے والا سٹیپ ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سنٹیکس کی جو ہے وہ بیٹر انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے فرسٹ آف آل what is سنٹیکس سنٹیکس is the study of rules which govern the formation of sentence سنٹیکس میں ہم ان rules کی جو ہے study کرتے ہیں جس rules کا ذریعہ ہم sentence کی formation ہوتی ہے کہ ہم sentence کیسے بناتے ہیں کیسے phrase بنتی ہے پھر clause اس کے بعد sentence بنتا ہے تو سنٹیکس میں ایک بات لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ سنٹیکس میں sentence جو ہے وہ meaningful ہونا چاہیے اور grammatically cracked ہونا چاہیے سنٹیکس اس بات کی study کرتے ہیں کہ جو سنٹیکس ہے وہ اس کی جو grammar ہے وہ cracked ہونی چاہیے اور secondly وہ meaningful ہونا چاہیے فر اگزیمپل میں کہتا ہوں میں پانی پی رہا ہوں تو یہ grammatically بھی ٹھیک ہے اور meaningful بھی ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں dog was speaking a truth کتا جو ہے وہ سچ بول رہا تھا تو یہ grammatically تو cracked ہے لیکن یہ meaningful نہیں ہے تو اس لیے سنٹیکس میں study کی جاتی ہے کہ جو sentence ہے یہ تو وہ کس طرح بنایا جاتا ہے grammatically اور دوسرا کہ grammatically وہ cracked ہو اور اس کے بعد وہ meaningful بھی ہو یہ دو وقتیں جو ہے سنٹیکس میں ہونا ضروری ہیں تو سنٹیکس کو ہم اسی way میں کہہ سکتے ہیں کہ سنٹیکس is the systematically study of sentence structure کہ سنٹیکس جو ہے وہ sentence structure کی systematically study ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں हں ڈیپ structuur اید سرفس سٹ structure دیپ structuur کی ها ہے دیپ structure کو آپ کیا سکتے ہیں سمپل سکچر دیپ سکچر کو آپ سمپل سٹرکچر کیا سکتے ہیں for example اہم انت مت کákول اہمانت ڈیوال ڈیوال اہمانت ڈیوال پڑھتا ہے تیک سمپل سésٹین سے تو یہ کیا ہوا دیپ سکچر ڈیوالsehen سمپل سٹرکچر سیکنڈ ہے علی پانی پیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے دیپ سٹرکچر یا سمپل سٹرکچر جو بھی سمپل بات ہو رہی ہیں فار ایساپل میں نے پہلے کہا کہ ایم درنکن وارٹر وہ بھی ایک سمپل سینٹنس ہے تو وہ دیپ سٹرکچر ہوا اس کے بعد کوئی اور ورڈ ہو سکتا ہے ہزاروں اس کے ایزامپلز ہو سکتی ہیں تو جو بھی سمپل برڈ سونگے وہ دیپ سٹرکچر ہوگا سمپل برڈ جتنے بھی ہوگے جو سمپل وی میں سمپل تنس میں بات کی جائے گی وہ دیپ سٹرکچر ہوگا یا سمپل سٹرکچر ہوگا اس کے بعد ہے سرفس سٹرکچر سرفس سٹرکچر کیا ہے سرفس سٹرکچر وہ سٹرکچر ہے جو سمپل سٹرکچر سے ٹرانس فارم کیا جاتا ہے کہ سمپل سٹرکچر سے اگر کوئی اور اس کا سنٹنس بنائے جائے گا تو اسے ہم کہیں گے سرفس سٹرکچر یا پھر اسے کہیں گے transform structure کہ اس سے transform ہو کے وہ ہوا ہے تو اسے transform structure بھی کہہ سکتے ہیں اور surface structure بھی کہہ سکتے ہیں کیسے a novel is read by احمد اب یہ simple جو تھا یہ lead structure تھا وہ احمد reads a novel تھا لیکن اسی سے ہم نے کیا کیا a novel is read by احمد تو یہ surface structure ہو گیا اس کے بعد ہے ali drinks water یہ simple structure ہے یا deep structure ہے تو اسے transform structure یا surface structure کیا سمنایا ہے does ali drinks water اب یہ interrogative ہو گیا اس سے change ہوگی جب یہ بنا تو ہم اسے کیا کہیں گے surface structure تو اس طرح deep structure وہ ہوگا جو simple structure ہوگا اور surface structure وہ ہوگا جو deep structure سے transform ہوگے بنے گا اسے ہم کہیں گے surface structure اس کے بعد ہم diagram کے ذریعے sentence جو ہے structure اسے easy way میں discuss کرتے ہیں کہ کس طرح sentence کو analyze کیا لاتا ہے اب ہم syntax میں sentence کو analyze کس طرح کرتے ہیں diagram کے ذریعے ہم discuss کریں گے اس میں ہمارے پاس ایک sentence ہے the girl saw dog تو اس میں ہم discuss کریں گے کہ کس طرح diagram کے ذریعے syntax میں sentence کو analyze کیا جاتا ہے first of all the girl saw dog اس میں ایک sentence میں آپ کو پتا ہے کہ دو phrases ہوتی ہیں ایک noun phrase ہوتی ہے اور ایک work phrase ہوتی ہے first of all the girl یہاں تک جو ہے یہ ہے noun phrase اس کے بعد جو ہے saw work اور اس کے بعد یہاں تک جو ہے یہ ہے work phrase two phrases ہیں noun phrase اور word phrase تو اسے ہم analyze کریں گے diagram کے ذریعے سب سے پہلا ہے sentence sentence میں سے دو phrases پہلی noun phrase and p اور دوسری word phrase vp سے کسی بھی sentence میں دو جو ہیں وہ phrases ہوتی ہیں اس کے بعد ناؤن فریز میں ڈا گرل آیا تو اس میں article ہے ڈی ڈی جو ہے یہ article ہے اس کے بعد ناؤن فریز میں ناؤن کیا ہے گرل اس کے بعد آگئی word phrase word phrase word phrase میں word کیا ہے saw word phrase میں saw جو ہے یہ word ہے اس کے بعد word phrase میں پھر ناؤن فریز ہے وہ کس طرح word تو ہو گیا saw word phrase میں saw کیا word تو یہاں پہ پھر ناؤن فریز آ رہی ہے ڈاگ جو ہے یہ ناؤن ہے تو ناؤن فریز اس میں آگئے article آیا اے اے جو ہے یہ article اور ڈاگ جو ہے یہ ناؤن تو کسی بھی sentence کو syntax میں اس طرح analyze کیا جاتا ہے پہلے اس کی sentence کی main phrases ناؤن فریز اور word phrase اس کے بعد ان کے articles اور ناؤن پھر اس میں verb اور پھر اگر کوئی ناؤن فریز clear ہو تو پھر اسے اس طرح analyze کیا جاتا ہے